ملک میں عام انتخابات کی حتمی تاریخ کا فیصلہ کرنے والا ہے اگر پاکستان کی کاؤنسل آف کومن انٹرس یعنی مشترکہ مفادات کاؤنسل نے دوزار تئیس کی ڈیجیٹل مردم شماری کے نتائج کی منظوری اور ان کی اشارت کی اجازت دے دی تو آئینی تقاضوں کے پیشنز عام انتخابات کا انعقاد روا سال اکتوبر یا نومبر میں ہونا ممکن دکھائی نہیں دے گا اور یہ اگلے سال تک ملتوی کیے جا سکتے ہیں اس پر اشارہ کوئی اور نہیں بلکہ خود وزیراعظم شہباز شریف دے رہے ہیں اب تک یہ صورتحال کا جائزہ لیا جائے تو یہ سامنے آتا ہے کہ ڈیجیٹل سینسلز دوزار تئیس مکمل ہو چکا ہے جبکہ نتائج کی تیاری بھی مکمل ہے اور اب سی سی آئی سے منظوری کا انتظار ہے سی سی آئی سے منظوری کا مطلب یہ ہوگا کہ مردم شماری کے نتائج شائع کیے جائے جیسے ہی مردم شماری کی منظوری دی جائے گی اور اس کے نتائج آئین کے مطابق شائع ہو جائیں گے آئین اور قانون کے مطابق نئے سرے سے ہلکا بندیاں ہوں گی تمام صوبوں کی نشستوں میں تبدیلی آئے گی اور اس کام کے لیے الیکشن کمیشن کو کم از کم چار مہینے کا عرصہ درکار ہوگا آئین کے آرٹیکل 51 اور سب کلوس 3 ہے اس میں یہ واضح طور پر لکھا ہے کہ قومی اسمبلی میں نشستیں آخری مردم شماری جو سرکاری طور پر شائع کی گئی ہو اس کے مطابق آبادی کی بنیاد پر ہر صوبے اور وفاقی دار الحکومت کے لیے متعین کی جائیں گی حکومتی ذرا اس بات کی تصدیق بھی کر رہا ہے کہ نئی ڈیجٹل مردم شماری کے منظوری کے لیے سی سی آئے کا اجلاس روہ ہفتے بھولائے جانے کا امکان ہے جس میں مردم شماری شائع کرانے کے متفقہ طور پر اس کی منظوری لی جائے گی اور یہاں صورتحال اس وقت بلچسپ ہو جاتی ہے جب حکومت ایم کی ایم کے موقف کے مطابق نئی مردم شماری پر انتخابات کرانے کی خواہش منتوں ہے وقت دوسری جانے بھی تحادی جماعتیں کسی بھی صورت انتخابات میں تاخیر نہیں چاہتی ہیں کچھ عرصہ قبل تک نون لیگ بھی مقررہ وقت میں انتخابات کرانے کی حامی تھی لیکن یقا یق منظرنامہ تبدیل ہوا اور شہباز شریف نے نئی مردم شماری پر انتخابات کرانے کی خواہش کا اظہار کر دیا جس کے بعد ایسن اکبال جیسے مسلم لیگ نون کے سینئر آنماوی دیجٹل سینسس کے تحت انتخابات کرنے کے حق میں بیان دینے لگے ہیں امسل کے اجلاس میں وزیرعالہ سندھ بھی موجود ہوں گے چاروں صوبوں کی وزرائعالہ ہوں گے لیکن چیف منسٹر سندھ اس حوالے سے کن ریزیویشنز کا اظہار کر رہے ہیں اور پاکسن پیپلز پارٹی کیونکہ اہم اتحادی بھی ہے خود پیڈیم سربراہ مولانا فضل الرحمن بھی الیکشنز میں تاخیر کے حامی نہیں ہیں وہ کیا قرائے رکھتے ہیں ذرا وہ بھی آپ کو دکھا دیں الیکشنز نہیں ہوں گے اس وقت تک تو ہم بروقت اسمبلی چھوڑ رہے ہیں حکومت چھوڑ رہے ہیں پھر نگران حکومت بنے گی لیکن یہ ہے کہ نگران حکومت پھر اس کے بعد دیکھیں کیا کرتی ہے کیا نہیں کرتی ہے تو ان کا مسئلہ ہوگا ہم بروقت چھوڑ رہے ہیں اور انشاءاللہ ہماری کوش یہ ہوگی کہ الیکشنز بروقت ہونے چاہیے اون کانٹری بھی ایمکیم پاکستان ہے جو اپنے موقع پر ڈٹی بھی ہے کہ انتخابات نئے سینسس پر ہونے چاہیے خالد مقبول صدیقی نے رواہ ہفتہ ایک پریس کانفرنس کی تھی وہ کیا کہہ رہے ہیں ذرا وہ بھی آپ کو دکھاتا ہے تمام بڑے ذمہ داروں سے اداروں سے حکومتوں سے مردم شماری کرنے والے ادارے سے ہر جگہ جا کر اپنا مقدمہ لڑا اور یہ ثابت کر دیا کہ ایم کیو ایم نے جو خدشات کا اظہار کیا تھا اس کے ناقابل تردیز ثبوت بھی دکھائے یہ مردم شماری کی مدت اس لیے بڑھائی تھی کہ شاید انصاف مکمل مل جائے ایک کروڑ پچانوے لاکھ سے اور دو کروڑ کے درمیان آبادی دکھانے کا منصوبہ ہے دوہزار بارہ تیرہ میں کراچی کی آبادی کو تین کروڑ کے لگ بگ دکھایا تھا اب حکومت ختم ہونے سے میز ایک ہفتہ قبل اس قسم کی بحث نے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے کیونکہ مردم شماری اور ہلکا بندیوں کے معاملات ایسے جو کسی بھی حکومت کو بہت پہلے نمٹا دینے چاہیے تھے لیکن یہ پاکستان اور یہاں الیکشن سے قبل ایسی کوئی دھوہ چوکڑی نہ مچے دیوانے کا خواب ہو سکتا ہے یا عوام کی خواہش لیکن حکومتی زومہ کی خواہش ہمیشہ یہی رہی ہے کہ الیکشن تنازات میں گھرے رہے اور رونک ملہ لگا رہا ہے اس وقت پاکستان مسلمی نون کے مرکزی رانوما میا جاوید لطیف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے بہتر طور پر وہی رسپانڈ کر سکتے ہیں سلام علیکم میا جاوید لطیف صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لئے سر سب سے پہلے تو بڑا سادہ سا سوال ہے کیونکہ وزیراعظم پاکستان نے اسٹریٹمنٹ دے دیا ہے کہ انتخابات نئی مردم شماری کے تحت ہوں گے اور پھر اس کے لئے کانسل آف کومن انٹرس کا اجلاس بھی ہونا ہے حکومت پریکٹیکلی چار روز کی مہمان رہ گئی ہے اگر یہ ویکنڈز نکال دی جائے چھٹیاں نکال دی جائے تو کب کانسل آف کومن انٹرس کا اجلاس ہوگا کب نوٹیفائے ہوگا اس حوالے سے کچھ ٹائم لائن وضع ہوئی دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو میں نے آپ کیا افتدائیہ سنا یہ میں بات کلیر کرنا چاہتا ہوں کہ ہم کسی طور پر بھی الیکشن کا ڈلے نہیں چاہتے اور یہ ملک کے مفاد میں بھی نہیں ہے ملک کی مفاد میں یہی ہے کہ وقت مقررہ پر الیکشن ہوں اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ دو صوبوں کو جس طرح سمیوں کو ڈیزول کر کے ایک تماشا لگایا گیا اس وقت بھی ہمارا یہی موقع تھا کہ الیکشن وقت مقررہ پر اور کٹھے ہونے چاہیے آج یہ کیسے ممکن ہے کہ ریحان ہم کہہ دیں کہ الیکشن جو ہیں وہ دو دن بھی آگے چلے جائیں نوے روز کے اندر الیکشن ہونے چاہیے جہاں تک تلق ہے نئی مردم شماری کا یا اس پہ ہلکا بندیوں کا تو یہ ایک ایشو ضرور ہے مگر یہ اختیار ہے الیکشن کمیشن کے پاس کہ وہ مردم شماری پرانی پہ الیکشن کروا دیں وہ پرانے الیکشن کمیشن دیڑ ماہ کے اندر اندر نئے ہلکا بنیاں بنا کے وہ الیکشن کروا سکتے ہیں اب ان کے پاس وسائل بھی ہیں اختیار بھی ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ حکومت وقت یا کسی جماعت کی مرضی سے الیکشن آگے پیچھے جائیں بلکہ یہ مکمل طور پر با اختیار ہے الیکشن مقررہ وقت پر ہونے چاہیں گے یہ خواہش بہت درست ہے ٹھیک ہے اور پھر آپ نے لیجسلیشن بھی کر دی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے انتخابات کی تاریخ دینی ہے لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بات بھی تو اپنی جگہ پر ہے کہ اگر کانسل آف کومن انٹرس کا اجلاس ہو جاتا ہے اور نئے ڈیجیٹل سینسز کو وہ انڈورس کر دیتے ہیں یعنی شائع ہو جاتی ہے نئی مردم شماری پھر تو منڈیٹری ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نئی مردم شماری کے تحت ہی ہلکا بندیاں کرے گا اور انتخابات کرائے گا پھر بائنڈنگ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان پہ یعنی یہ ڈیلے کا راستہ بھی تو آپ خود ہی پروائیڈ کر رہا ہے نا نہیں نہیں پھر آجائیں اسی بات پہ کہ رہان اگر ہر چیز کو آپ یہ دیکھیں کہ حکومت وقت یہ چاہتی ہے یہاں تک کہ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ گرفتار تو پی ٹی آئی کے چیئرمن کو آپ نے کرنا ہے آپ کیوں نہیں کر رہے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ حکومت وقت کوئی بھی ہو اس کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ نہ اس کے اختیار ہے نہ اس کا استحقاق ہے کہ وہ کسی کو گرفتار کرے یا کسی کو رہا کرے یہ اداروں کا کام ہے کہ اگر کوئی گناہ گار ہے ان کی نظر میں تو اس کو گرفتار کرے اگر بے گناہ ہے تو اس کو رہا کرے ہر چیز جو ہے وہ آپ حکومت وقت پر اگر ڈالیں گے تو یہی تو بدنصیبی پچھلے چار سار رہی کہ حکومت وقت جو اس کی اس وقت کی تھی وہ اداروں کو کام نہیں کرنے دیتی تھی بلکہ خود جو ہے وہ فیصلے کرتے تھے اور اداروں کو اپنے فیصلوں سے اگاہ کرتے تھے اور ادارے اس کو عبے کرتے تھے تو میں یہ کہوں گا کہ اداروں کا کام انڈیپینڈنٹ ہے پاکستان کے ادارے ازاد ہیں اور اگر ازاد ہیں تو پھر یہ اختیار بھی انہی کا ہے یہ حکومت وقت کا اختیار نہیں ہے میں اپنے سوال کو ریفریز کر دیتا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں سر کہ سی سی آئی کا اجلاس ہو رہا ہے اگر تو سی سی آئی کا اجلاس ہو رہا ہے اور نئے سینسس کو انڈورسمنٹ مل رہی ہے پھر تو کوئی جواز نہیں ہے کہ پرانی بردم شماری کے اوپر انتخابات ہوں پھر تو بہر صورت نئی بردم شماری پر انتخابات ہونے ہیں اگر حکومت سی سی آئی کا اجلاس نہیں کر رہی نئے سینسس کو نوٹیفائی نہیں کر رہی پھر میں آپ کی بات مانتا ہوں کہ پرانی بردم شماری پر انتخاب ہو جائے گا اور الیکشن کمیشن بھی کہتا ہے پھر تو وہ گیارہ اکٹوبر سے پہلے پہلے انتخابات کرانے کے لیے بلکل تیار ہیں لیکن اگر سی سی آئی اجلاس ہو رہا ہے مجھے یہ بتائیں کیا وہ حکومت وقت صرف اس میں شامل ہوتی ہے یا تمام سٹیک ہولڈر اس میں شامل ہوتے ہیں اور جب تمام سٹیک ہولڈر اس میں شامل ہوتے ہیں تو ظاہر ہے کنسنسس سے کوئی فیصلہ ہوتا ہے وہ حکومت وقت کی مرضی سے فیصلے نہیں ہوتے تمام سٹیک ہولڈر کی آراء کو دیکھتے ہوئے فیصلے ہوتے ہیں سر اب میرا سوال ہے یہ زمینی سوال اسی سے ریلیٹڈ ہے سر میرا زمینی سوال اسی سے ریلیٹڈ ہے ہے نا دیکھیں آپ نے بالکل درست کہا کہ سارے سٹیک ہولڈرز ہوں گے یا بات تو سن لے نا چاروں صوبہ جو وزراء اعلیٰ ہیں وہ موجود ہوں گے اس میں آپ کے اتحادی بیٹھے ہوئے ہوں گے سی سی آئے کے اندر اس میں چیرمن پی ٹی آئے تو نہیں ہوں گے یا پی ٹی آئے تو نہیں ہوں گی اس کے اندر تو آپ ہی لوگ ہوں گے حکومتی اتحادیوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے تو پھر یہ حکومت کے پارٹ پر یہ ہے نا میاں صاحب نہیں اگر آپ صرف سٹیک ہولڈر سمجھتے ہیں جو آپ نام لے رہے ہیں وہ ہی ہے باقی پاکستان کے لوگ جو سٹیک ہولڈر نہیں ہیں تو پھر آپ کی بات بجائے آپ جو کہنا چاہتے ہیں کہہ دیں مگر میرے نزدیک جو ہے سٹیک ہولڈر تمام جو ہیں پاکستان کے وہ بیٹھتے ہیں سی سی آئی کے اجلاس میں اب آ جائیں کہ ایک بندے کو اگر آپ کہیں کہ وہ فیصلہ بہتر کر سکتا ہے جو کہ اس نے چار سال فیصلے کیے اور اس کا کیا دھرہ پھر نو دس مئی کو سامنے آ گیا اگر آپ اسی کو سٹیک ہولڈر پاکستان کا سمجھتے ہیں تو پھر میرے پاس تو اور کوئی کہنے کوئی بات نہیں ہے کہ اس ماں سوائے اس کے کہ جب دوزار ستارہوں کو ہٹایا گیا تھا نواز شریف کو تو کیا وہ سٹیک ہولڈر نہیں تھے اور جب ہٹایا گیا تھا تو اس وقت ریحان تارک صاحب کو بھی بات کرنی چاہیے تھی کہ یہ آپ کیسے فیصلے لے رہے ہیں یا دلوارے ہیں اور پھر دوزار اٹھارہ کو جب اس کو بٹھایا گیا تھا لا کے اس وقت بھی ریحان تارک اگر یہ بات کرتے کہ یہ آپ کیسا فیصلہ کر رہے ہیں آٹی ایس بٹھانے کے باوجود بھی آپ کے پاس اکثریت نہیں ہے تو آپ پاکستان کے ساتھ یہ ظلم کیوں کر رہے ہیں اور جب چار سال پھر اداروں کو بھی آپ نے ایک پیج پہ رکھے اور اوپر اس کو بٹھائے رکھا اور اس سے فیصلے لیتے رہے اور وہ فیصلے کرتا رہا اور اس کا نتیجہ پھر چار سال میں جو آیا آج ہم سارے بھوگت رہے ہیں اب نو دس مئی کے واقعہ کو بھی ایک سائیڈ پہ رکھ دیں وہ تو ایک بہت بڑا ثانیہ ہے نا نو دس مئی سے پہلے تک بھی جو کچھ وہ کرتے آ رہے ہیں کیا وہ پاکستان کے کوئی سیاسی جماعت کا آہ کارکون یا لیڈر یہ بات کہہ سکتا ہے جو وہ کرتے آ رہے ہیں اور ابھی بات میں ایک اور کہنا چاہتا ہوں مجھے یہ بتائیں کہ کیا ایک ادارہ جو انصاف دینے والا ادارہ ہے اس کے اندر جو ریلیف اس کو درخواست فائل کرنے سے پہلے مل جاتا ہے یا فائل کرنے کے اور جتنی آہ درخواستیں اس نے دی ہیں اور جتنے ریلیف اس کو ملے ہیں کیا پاکستان کی ستر سالہ تاریخ میں اس ادارے نے کسی کو ریلیف دیا نہیں دیا اور کیا آج آپ کوئی پوٹیشن فائل کرتے ہیں اور اسی وقت اس کا نمبر لگ جائے یہ پاکستان کے کسی اور ممبر پاکستانی کو یہ حق حاصل ہے یا اس کو یہ سہولت حاصل دیکھیں بیہ جعوید لطیف صاحب 2017 میں اگر ایک پولٹیکل پارٹی کے لیڈر کو ڈس کوالیفائی کیا گیا پولٹیکلی آئیسولیٹ کرنے کی کوشش کی گئی کورنرڈ کرنے کی کوشش کی بڑا انجسٹیفائیڈ تھا ہم نے اس وقت میں کنڈیم کیا اس وقت سے لے کے اب تک وہ کنڈیم نیشن آ رہی ہے یہ بلکل آؤٹ آف ٹرن اور اگر کسی کو پرموشن آؤٹ آف ٹرن مل گئی تو وہ بھی بالکل غلط تھا لیکن میرا سوال ابھی صرف یہ ہے نا سر کہ پارلیمان کے اندر آپ کے پاس ٹو تھرڈ مجورٹی نہیں ہے اور اگر نئے سینسز کے تحت معاملات کچھ چلانا ہے تو اس کے لیے آپ کو آئینی ترمیم بھی چاہیے اور آئینی ترمیم کے لیے ٹو تھرڈ مجورٹی چاہیے میں تو اس زمن میں بات کر رہا ہوں کہ جب ایک پارٹی ایک سٹیک ہولڈر نہیں ہوگا پارلیمان کے تو کیا کریں گے سر یہ بات نہیں نہیں ایک سیکنڈ یہ آپ کی بات ٹیکنیکلی آئینی طور پر دروست ہے کہ دو تہائی اکثریت کے بغیر آپ آئین میں ترمیم نہیں کر سکتے اور دو تہائی اکثریت کے بغیر کوئی ترمیم ہو نہیں سکتی جو ضرورت ہے نئی مردم شماری اگر کوئی ہلکا بندی چینج آہ تو کر سکتے ہیں کوئی ہلکا آہ کسی صوبے کا بڑھا یا کم نہیں کر سکتے یہ ایک حقیقت ہے تو سر پھر کیسے کریں گے میں یہی تو میرا سوال ہے پھر ایک کانسٹیٹوشنل کرائسنس پیدا ہونے جا رہا ہے نہیں نہیں اس کا دیکھیں بات تو آہ جو آئین آپ نے پڑھا ہے وہی میں پڑھتا ہوں تو جو آئینی بات آپ نے کی ہے میں بالکل اس کی آہ تائید کر رہا ہوں مگر میں یہ بھی ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اگر ان چیزوں میں پڑھ کے الیکشن کو ڈلے کیا جائے تو وہ غلط ہوگا اس سے ریاست کو نقصان پہنچے گا میں بطور پاکستانی بطور ایک سیاسی ورکر کے جو دیکھ رہا ہوں اس کو دیکھتے ہوئے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو میں کہہ رہا ہوں میری جماعت کی بھی یہی آواز ہے میری جماعت کی بھی یہی خواہش ہے کہ الیکشن وقت مقررہ پر ہونے چاہیے اور انشاءاللہ اس میں کوئی حل نکالیں گے کہ تمام سٹیک ہولڈرز کو اس بات پہ رازی کر کے جو نئے مردم شماری کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں ان سے بھی کہ الیکشن وقت مقررہ پر ہونے چاہیے تو کیا آپ تمام سٹیک ہولڈرز کو رازی کر لیں گے کہ انتخابات پرانی مردم شماری پر ہونے چاہیے نہیں یہ میں نہیں کہہ سکتا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ الیکشن وقت مقررہ پر کروانے کے لیے تمام جو چیزیں ہیں ان کو برو ایکار لہا کے کروانے کی کوشش بھی کریں گے اور رازی بھی کرنے کی کوشش کریں گے سر وہ تو تب ہی پوسیبل ہے نا کہ پرانی مردم شماری پر انتخابات ہو نئی مردم شماری کے تحت تو چار مہینے تو منیمم ریکوائیڈ ہیں الیکشن کمیشن اور پاکستان کو دیکھیں سب سے زیادہ نقصان جو ہے وہ ریاست کا ہوگا ریاست کا نقصان کوئی سیاسی جماعت برداشت نہیں کرتی کیونکہ سیاسی جماعتیں جو ہوتی ہیں وہ ریاست پر قربان ہو جاتی ہیں ریاست کو اپنے پر قربان یا اپنے مقاصد کے لیے قربان نہیں کرتی میں یہ آپ کو کہوں گا کہ کوئی بھی پولیٹیکل جماعت جو ہے وہ آہ کبھی نہیں یہ چاہے گی کہ الیکشن سے فرار تو یہ میں کسی کے بارے میں بھی یا کوئی کسی کے جماعت کے بارے میں یہ رائے رکھتا ہے کہ وہ الیکشن ڈیلے چاہتی ہے میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی سیاسی جماعت اس طرح کا سوچ رکھتی ہو ہاں جہاں تک تعلق ہے الیکشن وقت پہ کروانے کا تو میں تو آج بھی آہ مجھے ہوپ ہے اور مجھے اس بات کا یقین ہے کہ انشاءاللہ نوے دن کے اندر الیکشن ہو جائیں گے ٹھیک اچھا میرا صاحب اب آپ کے پارٹی قائد میرا نواز شریف نے بھی سیویلین سپریمیسی کی جنگ لڑی ہے اور ہم نے دیکھا ہے کہ سیویلین سپریمیسی کی جنگ لڑتے لڑتے انہیں خود بھی گھر جانا پڑا ایک بار نہیں بلکہ تین بار گھر جانا پڑا اب جس طرح کی لیجسلیشن پارلیمان کے فلور پر ہو رہی ہے جس طرح ایجنسیز کو اتنا اختیار دے دے کہ وہ بغیر وارٹ کئی پر چھاپا بھی مار سکے گرفتاری بھی کر سکے آہ کاغذات کو قبضے میں بھی لے سکے تو is it justified کیا یہ اسی جنگ کا تسلسل ہے یا آج آپ پھر آہ کچھ لوگوں کا ہاتھ مضبوط کر رہا ہے نہیں دیکھیں جہاں تک تعلق ہے قانون سازی کا تو میں تو کبھی اس حق میں نہیں ہوں کہ آپ کسی بھی آہ ادارے کو کسی ڈپارٹمنٹ کو اتنا با اختیار کر دیں اور دوسرے کو آپ اتنا کمزور کر دیں کہ بیلنس خراب ہو جائے یہ کبھی بھی دنیا کی ریاستوں میں اثر نہیں ہوتا اور ہمارے ہاں بھی نہیں ہونا چاہیے مگر آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر چلیں میرے ساتھ تو دوزار ستارہ میں جو کچھ ہوا وہ سب کے سامنے آئے اور تمام چیزوں کا اعتراف ہونے کے باوجود بھی میرے ساتھ جو ظلم ہوا اس کا مدعوہ نہیں ہو سکا آپ اس پہ کبھی بات کرنے کو اس لیے تیار نہیں ہوگے کہ چلو جی مٹی پاؤ اگے چلو یہ نہیں ہونا چاہیے جب آپ کے سامنے ساری چیزیں ہیں کہ آپ نے کس طرح کسی کا بازو مروڑ کے اور اس سے لکھوایا اور لکھنے والے نے بھی ذرا خیال نہ کیا کہ میرے ہاتھ میں ترازو ہے اور میں کتنا بڑا ظلم کر رہا ہوں آج ہم سب اس چیز کا اقرار کرتے ہیں مگر مجھے یہ بتائیں کہ آپ چالیس سال بعد اقرار کرتے ہیں کہ ظلفکار علی بھٹو کو جو پھانسی ہوئی تھی وہ غلط تھا بے نظیر بھٹو کا قتل ہوا وہ غلط تھا جو چہرے تھے جو کردار تھے وہ سامنے آنے کے باوجود آپ اس کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے آپ نواز شریف کو ہائی جکر بنا کر سبا لیتے ہیں مگر اس کے بعد مدعبہ نہیں کرتے ہیں ہم غلط کہتے ہیں آپ بھی غلط سمجھتے ہیں آپ کے ساتھ جو لوگ آپ کے البو فرنڈز ہیں وہ بھی غلط سمجھتے ہیں اس لیے غلط سمجھتے ہیں کہ وہ غیر آئینی طور پر ہوا لیکن جس وقت آپ پارلیمان کے فلور سے لیجسلیشن کر دیں گے اور ان کے ہاتھ مضبوط امپاورڈ کر دیں گے ان کو with a single stroke of pen تو پھر ہم غلط بھی نہیں کہہ سکیں گے اس کو پھر آپ میری بات اگر مکمل ہو لینے دیتے تو اس سوال کی آپ کو شاید ضرورت نہ رہتی ہے میں پیچھے اس لیے گیا تھا اپنے دکھوں کو سنانے کے لیے نہیں بلکہ میں نہ ہی دورانے کے لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یار میں تو اپنی جگہ دوزار ستارہ کے دکھ رو رہا ہوں ریاست اپنی جگہ رو رہی ہے مگر ریاست کے ساتھ نو دس مئی کو جو کچھ ہوا کیا ان مجرموں کو ریاست سزا دے سکی نہیں دے سکی کیوں نہیں دے سکی آپ دیکھیں کہ ایک ادارہ جو ہے اس میں بیٹھے کچھ لوگ جو ہیں اگر کسی کو یہ کہیں کہ فلان گاڑی پہ مجرم آئے گا فلان گاڑی اس گیٹ سے گزرے گی اور فلان شخص جو ہے وہ ریمانڈ میں ہونے کے باوجود اس کو رہا کر دیا جائے یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلا واقعہ ہے اس سے پہلے کبھی یہ نہیں ہوا کہ ایک شخص ریمانڈ پہ بھی ہو زمانت کے بغیر اس کو رہا بھی کر دیا جائے یہ میں نے نہیں دیکھا مگر ایک شخص خاص ایک شخص کے لیے اور ایک خاص سوچ رکھنے والے شخص کے لیے جو ریاست کو نقصان پہنچا رہا ہو جو ریاستی اداروں کی اینٹ سے اینٹ پہ جا دے آپ دیکھیں کہ ریاست چاہنے کے باوجود ریاستی اداریں چاہنے کے باوجود اس پر ہاتھ نہیں ڈال سکتے تو پھر آپ ان ریاستی اداروں کے لیے قانون سازی کریں گے یا نہیں کریں گے یہ مجھے آپ بتا دیں تو یہ جو قانون سازی ہو رہی ہے یہ ریاستی اداروں کے لیے ہو رہی ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں آپ قانون پاکستان کے اندر اس سے پہلے بھی بہت بنیں بے گناہ کو پکڑنے کے لیے کیا پاکستان کا قانون رکاوٹ بنتا ہے نہیں بنتا آپ یہ دیکھیں کہ دوزار ستارہ میں میں اور آپ آج بیٹھ کے بات کر رہے ہیں دس سال بعد بھی کہ اس وقت بڑی زیادتی ہوئی تھی مگر نہ میرے پاس کوئی حل ہے نہ آپ کے پاس کوئی حل ہے سوائے رونے کے تو پھر میں آپ سے یہ سوال کروں گا کہ کیا اداروں میں بیٹھے لوگوں کے اختیارات جو ہیں جو ایک کو بہت دے دیے جاتے ہیں اور دوسرے ادارے کے پاس اختیار نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے اور مجرم جو ہے وہ کسی کا لادلہ ہونے کے ناتے سولکاری ہونے کے ناتے یا عالمی قوتوں کا آلہ کار وہ بن جائے تو اس کو کوئی بندہ چیک نہیں کر سکتا آج تو مجھے اپنے سے زیادہ ریاست کی فکر پڑ گئی ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ محفوظ ہے یا نہیں بھئی میری ریاست مضبوط ہوگی تو پھر مجھے ریاست کا آئین ہے نا قانون بھی ریاست کا ہے اور اگر خدا نہ خاصتہ میری ریاست خطرے میں ہوگی تو میرا آئین کہاں ہوگا یا میرا قانون کہاں جو مجھے تحفظ دیتا ہے ریاست بھی کسی ایک ادارے کا نام تو نہیں ہے ریاست بھی بہت سارے پلر سے کامپوننٹ سے ایلمنٹ سے مل کے بنتی کسی ایک ادارے سے ریاست نہیں بنتی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج آپ جس لیجسلیشن کو جسٹفائی کر رہے ہیں آپ ایک ہی پارلیمان کے فورم پہ رضا ربانی جیسے سینیٹرز اور بیگر جو سیزن لوگ ہیں واک آؤٹ کر رہے ہیں نہیں نہیں رہان ایک سیکنڈ آپ جیسے بندے کا میرے جیسے سیاسی ورکر سے میرا خیال ہے یہ سوال بنتا نہیں ہے جن لوگوں نے آئین قانون کی بالہ دستی کے لیے ایک طویل جدو جہد کی ہے ایک لمبی ہسٹری ہے ماضی ہے ہمارا کہ ہم نے آئین اور آج تک ہم نے اس پہ کمپرومائز نہیں کیا مگر میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں جو آپ سوال خود کر رہے ہیں کہ کسی ایک ادارے کا نام ریاست نہیں ہے یہی تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ کیا تمام ادارے نو دس مئی کیا جو واقعہ ہے اس پہ ندامت بھی ہے ہمیں دنیا کی نظروں میں مگر کیا کچھ لوگ کسی ادارے کے تحفظ نہیں دے رہے کیا پھر ساری ریاست سے طاقتور وہ نہیں ہو گئے کیا پھر تمام ریاستی اداروں سے طاقتور وہ نہیں ہو گئے اور کیا ریاستی تمام ادارے ایک سائیڈ پہ اور ایک ادارے میں بیٹھے چند لوگ جو ہیں وہ اپنے فیصلے دے رہے ہیں تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ اس ریاست کو محفوظ کس طرح آپ بنا ہوگے میاں صاحب لاسلی آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو شکوہ آپ کا ہے میں سمجھ رہا ہوں جس ادارے کی طرف آپ پہ اشارہ کر رہے ہیں سولہ ستمبر کے بعد حالات تبدیل ہو جائیں گے ہواوں کا رخ بدل جائے گا اور اس کے ساتھ ہی بہت سارے فیصلے مشروط ہیں جیسا کہ انڈیکیشنز ہو رہی ہے کہ میاں نوازشریف صاحب نے اگر واپس آنا ہے تو سولہ ستمبر کے بعد آئیں گے چیرمن پی ٹی آئے کے ساتھ اگر ڈس کوالیفیکیشن ہونی ہے یا پسے زندان جانا ہے تو سولہ ستمبر کے بعد ہوگا تو یہ ساری چیزیں سولہ ستمبر کی تاریخ سے مشروط ہیں نہیں ریحان یہ آپ کا سوال سن کے میں انتہائی ندامت میں ہوں میں انتہائی شرمندہ ہوں بطور پاکستانی شرمندہ ہوں کہ کیا ایک شخص کی ریٹائرمنٹ سے ہمارے نظام اتنا کمزور ہے ہمارا سسٹم اتنا کمزور ہے کہ ہم ایک شخص کی ریٹائرمنٹ پہ تمام توقعات لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ ہوگا تو اس کے بعد یہ کریں گے یہ اسی طرح ہے کہ دوزار ستارہ میں ایک فیصلہ دے دیا اور غلط فیصلہ دے کے پاکستانی قوم کو بھنور میں پھنسا کے ایک بندہ چلا گیا اور وہ بندہ آج بھی زندہ ہے پھر رہا ہے آزادہ نہ اور پوری قوم جو ہے وہ پھسی ہوئی ہے ریاست پھنسی ہوئی ہے ریاست دیکھ رہی ہے تو یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہونا تو یہ چاہیے کہ ایک شخص جو ہے اگر کوئی غلط فیصلہ لیتا ہے ایک اس کا مائنڈ سیٹ ہے تو باقی کیا ادارہ جو ہے یا باقی تمام ادارے جو ہیں وہ پہج ہو جائیں گے یہ ہے ہمارے سسٹم میں خرابی اور یہ ہے پاکستان میں کمزوری اور یہ ہے قانون سازی کرنے کے لیے ضرورت کہ آپ ایک ادارے کو یا ایک شخص کو اتنا پاورفل کر دیں کہ اس کی ریٹائرمنٹ کا انتظار کرنا شروع کر دیں اسی لیے وہ ایک قانون سازی ہم نے کی تھی جس کو ابھی بل وہ قانون بننے سے پہلے سٹے دے دیا گیا یہ ہیں وہ چیزیں جو نہیں ہونی چاہیے ٹھیک آپ سپریم کورٹ پریکٹس ان پوسیجا بل کی بات کر رہے ہیں میا جاوید لطیف صاحب اس کے لیے تو جوڈیشنل ریفارمز کی یہ تو پورے کے پورے سسٹم کی ریکٹیفیکیشن کی ضرورت ہے یہ بات ٹھیک ہے کہ کسی ایک شخص کے ساتھ مبستہ تمام طرح امیدیں نہیں کر لینی چاہیے کہ کوئی جائے گا اور نیا آئے گا تو معاملات تبدیل ہو جائیں گے لیکن یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو خود ہی پاکستان مسلمی قنون اور حکومتی زومہ ہمیں بار بار بتاتے رہے ہیں کہ یہ ستمبر آئے گا تو معاملات ٹھیک ہو جائیں گے لیکن ریفارمز کے لیے انترامیم کے لیے پریکٹیکلی کیا کیا گیا یہ بھی بہت بڑا سوال یہ نشان ہے بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آئیں گے استحقام پاکستان پارٹی کے رانوہ محمود مولوی صاحب جوئن کریں گے بریک کے بعد ہمارے ساتھ محمود مولوی صاحب نے جوئن کیا ہے السلام علیکم محمود مولوی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے آپ کو زہمت اس لیے دیئے کہ استحقام پاکستان پارٹی سے متعلق خبریں کچھ اچھی نہیں ہیں استحقام پاکستان پارٹی کو جوئن کرنے والے بہت سے پی ٹی آئے کے دوست اب واپس پی ٹی آئے میں جانے کی خواہش کا اظہار کر رہے ہیں اور اس لیے آفیشل جو کنیکشنز ہیں وہ بھی اب اسٹابلش کرنے شروع کر دیا رابطے بھی ہو رہے ہیں یہ خبر درست ہے اگر ہے تو کیا وجہ ہے اب کچھ لوگ جو ہیں ہو سکتا ہے وہ دیکھیں وہ دونوں طرف جانا چاہتے ہیں مگر میں اپنے موقف پر بڑا کلیر ہوں جیسے مجھ سے پہلے بھی لوگوں نے سوال کیا میں پی ٹی آئی چھوڑ چکا ہوں اور میں اس میں واپس جانے کے کوئی ارادہ نہیں رکھتا ہوں اور میں پہلا آدمی تھا جس نے جو پی ٹی آئی کو خیر بات کہا تھا اس وقت لوگ میرا مزاک اڑا رہے تھے اور کچھ لوگ بہت حوی تنقید کر رہے تھے مگر میرے پیچھے میرے خالت سے سو سے زیادہ لوگ میرے خالت سے آگئے ہیں لیکن محمود پاولی صاحب علی زیدی ہوں عمران اسماعیل ہوں فواد چودری ہوں ان کا کیا سٹیٹس ہے دیکھیں ان کا سٹیٹس یہ ہے کہ یہ تو اس وقت میرے خالت سے پولٹک سے بالکل ہی الگ ہوا ہوئے ہیں علی زیدی صاحب تو اور وہ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں کچھ عرصہ کاروبار کروں گا اس کے بعد میں میں سوچوں گا کہ میں پولٹکس میں واپس جو ایک شروع کبھ کروں نہیں یہ اس تحقاوے پاکستان پارٹی کا حصہ نہیں ہے کیونکہ لانچنگ سیرمنی کے اندر تو تھے نہیں لانچنگ میں تو تھے مگر میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے ان کو کہیں پہ بھی ایکٹیولی نہیں دیکھا آپ دیکھیں میں تو جو ہے اوپنلی دیکھیں جب تک میں نے ڈیسائیڈ نہیں کیا تھا میں اوپنلی کہتا رہا کہ میں نے ڈیسائیڈ نہیں کیا اور جب میں نے ڈیسائیڈ کیا تو بھی میں نے اوپنلی آکے ہر چینل کے اوپر بات کر رہا ہوں کیونکہ اس میں خوف کی کیا بات ہے تو اس میں کافے پاکستان پارٹی بھی ان کا آفیشل سٹیٹس کیا ہے ان لوگوں کا سر دیکھیں اس وقت تو ان کا کوئی آفیشل سٹیٹس نہیں ہے یہ آئی پی پی کا حصہ نہیں ہے یہ آپ کہہ رہے ہیں ان کا کوئی آفیشل سٹیٹس نہیں ہے دیکھیں جیسے میرا سٹیٹس ہے کہ میں سندھ کا پریزیڈنٹ ہوں ان کا اس وقت اب تک کوئی آفیشل سٹیٹس نہیں ہے نہیں بنیادی رکنیت بھی نہیں ہے ان کی رکن بھی نہیں ہے آئی پی پی کے دیکھیں یہ میں اس وقت کہہ نہیں سکتا ہوں کہ رکن ہے یا نہیں ہے مگر یہ میں کہوں گا کہ آفیشل کوئی عوضہ نہیں ہے ان کے نہیں آپ سندھ کے اتنے بڑے عوضے دار ہیں آئی پی پی کے اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ علی زیدی اور عمران اسماعیل رکن بھی ہے یا نہیں ہے نہیں دیکھیں رکن تو دیکھیں ابھی نئی پارٹی بنی ہے تو دیکھیں جو بہت سے لوگ آ رہے ہیں ابھی ہم نے کوئی ان کو آئی ڈی کارٹ جا وغیرہ کچھ دیے نہیں ہے تو بہت سے لوگ آ رہے ہیں میرے پاس کئی لوگ آئے ہیں مشاورت بھی کی ملے بھی انہوں نے کہا ہم پارٹی جوائن کرنا چاہتے ہیں پھر کچھ روز کے بعد وہ نہیں آئے تو میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ وہ میری پارٹی میں ہیں دیکھیں یہ تو جو بھی آئے وہ خوشی سے آئے کسی بھی پارٹی میں اور دل سے آئے زبردستی جو ایک اگر کوئی آئے گا بھی تو کتے ہیں دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں یا تو یہ پارٹی کا حصہ ہے یا نہیں ہے درمیانی صورت تو کوئی نہیں ہو سکتی یا ہیں یا نہیں ہیں اور یہ آپ سے بہتر کیونکہ آپ سندھ کے صدر ہیں آپ سے بہتر کون بتا سکتا ہے دیکھیں اگر آپ میرا اولیں گے کہ مجھے اس وقت تک علی زہدی صاحب کے لئے تو میں بڑے واضح کہہ سکتا ہوں کہ وہ مجھے پارٹی کا حصہ نہیں ہے اور امران اسماعیل امران اسماعیل صاحب جو ہے وہ جو ہے ابھی تک انہوں نے مجھے کہا تھا کیونکہ میری ان سے دو تین دن پہلے بھی بات ہوئی تھی وہ کہنے لگے کہ میں کیونکہ میں نے ان سے کہا تھا میں نے کہا آپ ایکٹیبلی آئیں تو کہنے لگے یہ مجھے دو تین دن دے دیں میں ذرا سوچ رہا ہوں کہ میں ایکٹیبلی پولٹیکس میں واپس آؤں گا یا میں جو ہے تھوڑا رسٹ کروں گا پولٹیکس ذراعے کے مطابق یہ اور ان سمیت بہت سے لوگ پی ٹی آئی میں واپسی کے لیے پرتول رہے ہیں یعنی پی ٹی آئی میں واپس شامل ہونا چاہتے ہیں کیا یہ خبر درست ہے دیکھیں میرے پاس تو ایسی کوئی خبر نہیں ہے علی زہدی ہوں امران اسماعیل ہوں ایون پنجاب سے فواد چودری ہوں مصرر چیما ہوں ایسے بہت سارے لوگ سے متعلق بات آ رہی ہے کہ انہوں نے عمر ایوب سے جو اس وقت پی ٹی آئی کے سیکنٹری جنرل اسے رابطہ کیا ہے کہ ہم پھر سے پارٹی کو جوائن کرنا چاہتا ہے میرے خیال سے دیکھیں اگر عمر ایوب صاحب یہ سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں تو وہ ایک محتبر آدمی ہے تو وہ ہو سکتا ہے سعی دے رہے ہوں کیونکہ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ ان کی سٹیٹمنٹ غلط ہے مگر میرے پاس ایسی کوئی انفارمیشن نہیں ہے تو سر پھر استحقاب پاکسن پارٹی تو ٹیک آف سے پہلی لینڈ کی ہوئی ہے مطلب اس کا کیا فیوچر دیکھ رہے ہیں براب دیکھیں پارٹیز اتنی جلدی تو میرے خال سے آپ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں دیکھیں پارٹی بنی ہے ٹائم تو لگے گا یہ میں کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا ہوں کہ کوئی میریکلز ہوئیں گے ٹائم لگے گا کوئی بھی آپ نئی پارٹی بناتے ہیں تو میرے خال سے وقت درکار ہے ہو سکتا ہے اس الیکشن میں تھوڑے بہت سیٹ اگر نکل گئے وہ بھی اس کی وجہ ہے کہ جن کی خود کی یہ تھوڑی بہت سے ہو جس کو الیکٹیبلز کہیں اور ورنہ پھر دیکھیں پانچ سال کے بعد جانگیر طریق صاحب بھی خاصے ناراض ہیں محمود محمود صاحب وہ خوش نہیں ہے اس تحقاب پاکسن پارٹی کی پرفارمنس سے دیکھیں یہ میں کہوں گا کہ دیکھیں جو ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ جی بہت فاسٹ لوگ موف کریں گے میں اگری کرتا ہوں کہ اس حساب سے جو ہے اتنا جو ہے انکریجنگ نہیں ہے مگر میرا کہنا یہ ہے ٹائم ضرور لے گا اور وقت جو ہے اس کے حساب سے جو ہے لوگ آئیں گے تو ایسے ہی چلے گا تو پھر پارٹی کیسے چلے گی سر یہ پارٹی چل پائے گی دیکھیں ٹائم لگے گا آپ کوئی بھی پارٹی کو اٹھا کے دیکھ لیں پی ٹی آئی کو کتنے سال ہو گئے اور اس شروع میں کتنے لوگ تھے اور دیکھیں اگر کوئی بھی شخص وہ سمجھتا ہے کہ یہ ہے کہ وہ میرا خیال سے قائم بھی موف کرتا ہے اس میں برا ہی کیا ہے بہت بہت شکریہ محمود مولوی صاحب آج ساتھ موجود تھے وقت لگے گا وہ کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں اس تحقابے پاکستان پارٹی کو لوگ جاتے ہیں چلے جائیں پی ٹی آئے کے ساتھ اس کی مماسلت قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بارکہ ایف اس تحقابے پاکستان پارٹی کی جو کارنٹ پوزیشن ہے وہ اپنے آپ کے سامنے رکھی بریک لیں گے بریک کے بعد جب باپس آئیں گے گزرشتے دنوں حکمران جبات ایک ہفتے میں مہنگائی کی شرعہ میں کمی ہونے کی وجہ سے شادیانیں بجا رہی تھی لیکن روا ماہ کے آغاز میں پیٹرولی مسئلات کی قیبتوں اور اس سے قبل بجلی کی قیبتوں میں ناقابلی اقین اضافے نے عوام کے ساتھ حکمرانوں کے لیے بھی خطرے کی گھنٹی بجا دیئے مہنگائی میں معمولی کمی پر جو شادیانیں بجائے جا رہے ہیں اس سے بھی عالمی ادارے پروپگنڈا قرار دے رہے ہیں عالمی جریدیں بلومبرگ سے منسلک ماہرین کے مطابق پاکستان میں مہنگائی کے آداد و شمار حیران کن ہے شرعہ سود میں مزید اضافے کا اشارہ ہے مہنگائی کے آداد و شمار پر رائے پیش کرتے ہوئے بلومبرگ ماہرین نے کہا ہے کہ سارف مہنگائی مسلسل دوسرے مہینے کم ہوئی ہے یعنی جو کنزیومر پرائس انڈیکس ہے وہ کب ہوئے لیکن اس کی بلندی حیران کن ہے ماہرین کا کہہ رہا تھا کہ مالی سال دوزر چوبیس میں عوسطن مہنگائی آئی ایم ایف اندازوں سے قریب رہے گی جو بلند ہیں اور رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ مہنگائی میں کمی کے عمومی اندازے درست نہیں ہیں اسٹیٹ بینک کو شرعہ سود مزید بڑھانے کی ضرورت ہوگی ماہرین کی مطابق آئی ایم ایف کا عوسط مہنگائی کا اندازہ چھپیس فیصد ہے یہ اندازہ حقیقی شرعہ کو مستقل بنیاد پر مصبت رکھے جانے کے منافع ہے جبکہ بلوم بک کا تخمینہ اکیس فیصد عوسطن مہنگائی کا ہے اسٹیٹ بینک نے بھی بیس سے بائیس فیصد کی رفتار سے مہنگائی بڑھنے کا اندازہ لگایا ہے خوراک کی مہنگائی انتالیس آشاریہ پچاس فیصد کی رفتار سے بڑھ رہی درامدی پابندیاں ختم ہونے سے درامدی خوراک سے سپلائی بہتر ہوگی پراک کی عالمی قیمتیں متاثر رہیں گی اور جو پرائیسز ہیں جو فوڈ پرائیسز ہیں وہ بتدریج کم ہوں گی ماہرین نے مزید کہا ہے کہ آئی ایم ایف معاہدے کے تحت بجنی اور گیس قیمتیں بڑھانے سے مہنگائی ہوگی اور دوسری جانب پاکستان کی برامدات میں مسلسل حیران کن کمی ہو رہی ہے ایشیا کی برامدات میں مسلسل گیارویں مہینے کمی ہوئی ہے جو جولائی میں سالانہ بنیادوں پر آٹھ اشاریہ چھ فیصد سے گر کر دو ارب پانچ کروڑ ڈالرز پر آ گئی ہیں اور فاقی ادارہ شماریات کی دانب سے جاری آداد و شمار کی مطابق جولائی میں مہانہ بنیادوں پر برامدات میں بارہ اشاریہ اٹھ سٹھ فیصد کمی ریکارڈ کی گئی ہے برامدات میں کمی کی بنیادی وجوہات میں اندرونی اور بیرونی عوابل ہیں جن کے سبب خاص طور پر ٹیکسٹائل یونٹس کی بندش کے خدشات پڑ رہے ہیں گزشتہ مالی سال دوزار تیس میں اشیا کی برامدات بارہ اشاریہ اکھتر فیصد کمی کے بعد ستائیس ارب چونکرور ڈالرز رہ گئی تھی جس میں بتیس ارب ڈالرز کی حدف سے چار ارب چالیس کروڑ ڈالرز کی بڑی کمی ہوئی مالی سال دوزار بائیس میں اکتنس ارب اٹھتر کروڑ ڈالرز کی برامدات ریکارڈ کی گئی حکومت نے روا مالی سال کے لئے برامدات کا حدف تیس ارب ڈالرز مقرر کیا ہے روا مالی سال کے ابتدائی مہینے جولائی میں درامدات بھی چھپیس اشاریہ چار چار فیصد کمی کے بعد تین ارب چھاسر کروڑ ڈالرز ہیں جو گزشتہ برس اسی مہینے میں چار ارب اٹھانوے کروڑ ڈالرز ریکارڈ کی گئی تھی مہانہ بنیادوں پر درامدات میں تیرہ اشاریہ پندرہ فیصد کمی ہوئی ہے مالی سال دوزار بائیس میں اسی ارب تیرہ کروڑ ڈالرز کی مقابلے میں مالی سال دوزار تیس میں درامدات اکتنس فیصد گھٹ کر پچپن ارب انتیس کروڑ ڈالرز رہ گئی ہیں حکومت نے مالی سال دوزار چوبیس کے لئے درامدات کی حدف کا تخمینہ اٹھاون ارب انہتر کروڑ ڈالر مالی سال دوزار بائیس کے پہلے مہینے جولائی میں شروع ہوئی جبکہ اگست میں معمولی اضافہ دیکھا گیا برامدات میں کمی ایک تشویش ناک انصر ہے جو ملک کے بیرونی خاتی میں توازن پیدا کرنے میں مسائل پیدا کرے گا اور ٹیکسٹائل اور ملکی برامدات میں ساٹھ فیصد سے زائد حصہ ہے اس میں کمی کی وجہ سے مجموعی برامدات بھی کم ہوئی ہیں بار بار ایکسپورٹس کو بڑھانے کی تو بات ہوتی ہے اسی سے ہمارا ٹریٹ ڈیفیسٹ اور ایکسٹرنل اکاؤنٹ جو ہے وہ بہتر ہو سکتا ہے اور جو امپورٹ بل سویل ہو جاتا ہے اس پہ بھی کمی آ سکتی ہے امپورٹ بل بھی کم ہو سکتا ہے یعنی وہ جو ڈالرز گوئنگ آؤٹ آف دا سسٹم ہے اس معاملے پر ہم روک لگا سکتے ہیں لیکن یہ صرف اسی وقت ممکن ہے کہ جب آپ اپنی برامدات بڑھائیں گے لیکن جو ریپورٹ دکھائی دے رہی ہے اور جو نقشہ ملک کے معاشی منظر نامے کو بیان کر رہا ہے اس میں تو برامدات فی الحال مستقبل قریب میں بڑھتی بھی دکھائی نہیں دے رہی جو ایک تشویشناک عمر ہے پرگرام کا وقت اپنے اتتام کو پہنچا ہے آپ سو ملکات ہوگی انشاءاللہ کل اپنا رکھے آخیال اللہ حافظ